اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیرٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و افرد کے ساتھ ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا ہم آج بات کریں گے لوگڈون کے بارے میں سمارٹ لوگڈون کے بارے میں کہ اگر لوگڈون ہو جاتا ہے یا سمارٹ لوگڈون بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے کون کون سی احتیاطی تدابیر پرمل کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے بلکل جب تک میں فائق یہ کہہ رہی تھی کہ جب تک ہم جو ہے جتنا مرضی جو ہے وہ گورنمنٹ لوگڈون لگا لے مکمل لوگڈون ہو یا سمارٹ لوگڈون ہو سمارٹ لوگڈون بسیکلی ان ایریاز میں ہے جہاں پہ کرونا کے کیسز کافی زیادہ ہیں تو وہاں پہ انہوں نے حکومت نے سیل کر دیا ہے تاکہ زیادہ کرونا نہ پھیلے لیکن حکومت جو ہے وہ جتنی مرضی جو ہے احتیاطی تدابیر آپ کو فالو کرنے کو کہیں کہ آپ کو انسٹرکشنز دے جب تک انڈویجنلی آپ جو ہے وہ چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ آپ اس فائرس سے نہیں بڑھ سکتے سوشل ڈسٹنسنگ آپ نے مینٹین کرنی ہے بار بار ہاتھ آپ نے دھونے ہیں دوسروں سے کم مل جول رکھنا ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو جہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گے کہ آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں اور بچے ہیں ان کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے کسی بھی پبلک بلیس پہ انہیں نہ لے کے جائیں خاص طور پہ شاپنگ مالز اور حسبتال حسبتال تو دیکھیں ایک جگہ ہی وہ ہے جہاں پہ بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں بیماریوں کا گھڑ کہا جاتا ہے تو وہاں پہ بچوں کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یا بڑوں کو وہاں لے جائیں انٹیل انلیس کہ انہیں بہت زیادہ ضرورت ہو اگر لوگ ڈاؤن ختم بھی ہو جاتا ہے تو جب تک ویکسین اس کی تیار نہیں ہوتی تب تک ہم نے اس وائرس سے بچنا ہے اور ہم نے دوسروں کو بھی بچانا ہے اور ہم نے پاکستان کا ایک رسپونسیبل سیٹیزن ہونے کا ثبوت دینا ہے ساتھ ہی اگلی کبر کی جانے پڑتے ہیں اور جب بلکل کرونا وائرس کی بات ہمکاری ہی رہے ہیں اور جب میں نے بتایا کہ بہت سارے اگر آپ بچوں کے لے کے جاتے ہیں باہر تو آپ کے جو گاڑیاں ہیں یا بائکس ہے اس کے ہینڈلز پہ بھی کرونا وائرس اٹیچ ہو سکتا ہے لیکن ایسی خبر میرے پاس موجود ہے کہ وہ حضرات جو سگرٹ نوشی کرتے ہیں یعنی کہ تباکو نوشی کا استعمال کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں وہ بھی کرونا وائرس پھلانے کا سبب بن سکتے ہیں وہ کیسے وجہ بن سکتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹریلیا کے شہر میں ویکٹوریا کی میں بات کر رہا ہوں گزشتہ حالی میں وہاں پر جو سب سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز آئے ہیں وہ صرف ایک سگرٹ کے لائٹر سے آئے ہیں جو سگرٹ کا لائٹر ہوتا ہے اس سے کرونا وائرس پھیلا کیونکہ اسٹریلیا میں جو کیسز تھے اس پر کافی حد تک کابو پالیا گیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اب کرونا وائرس نہیں آئے گا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اسٹریلیا کی ایک شہر ویکٹوریا میں تذدیق ہو گئے جناب کرونا وائرس پھل سے پھر سے پھیلنا شروع ہو گیا اب انہوں نے تحقیق کی اور تحقیق انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پتا چلا کہ ایک سگرٹ کا لائٹر اس کا سبب بنا ہے اب سگرٹ کا لائٹر ایک ہوتل میں بہت سرے لوگ موجود تھے جو کہ سگرٹ کے لائٹر کو ایک سینس کرتے تھے جب وہ سگرٹ پینا چاہتے تھے یہ بات تو کنفرم ہے کہ جب آپ نے سگرٹ پینا ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں میں گلوز بھی نہیں ہوتے وہ بھی آپ استعمال نہیں کرتے اس کے ساتھ آپ ماسک استعمال نہیں کرتے ویسے ماسک کے ساتھ یہ سگرٹ پینا تو کافی مشکل ہوگا تو ماسک استعمال بھی آپ نہیں کرتے ایک دو ایمیجز دیکھے تھے نیٹ پہ وہ ماسک لگاوا تو اس کے اندر تھوڑا سا ہو جائے بس یہ طریقہ کار بھی اچھا ہے لیکن پھر بھی آپ جب ہاتھ لگاتے ہیں لائٹر کو تو وہ جو جمز ہیں وہ اس میں چلے جاتے ہیں اور وہ لائٹر جب آپ ٹرانسل کرتے ہیں کسی اور کو تو جب وہ یوز کرتا اس لائٹر کو تو ہو سکتا کہ اس کو کرونا وارس اٹیک کر دے اس کے اوپر تو اس سے کافی طور پر لوگ متاثر ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں اور چیزیں بھی یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا ایک لائٹر جو کہ کرونا وارس پھلانے کا سبب بن ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں ہم اپنے آفیس میں کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو احتیاط کر رہی ہوگی کہ جب ہم کمپیوٹر کے استعمال کرتے ہیں وہاں پر کی بورڈ آپ کا اور آپ کے ماؤس اس کے ساتھ سب سے امپورڈن چیز ہینڈ فری ہینڈ فری کو بھول ہی جاتے ہیں ایک دفعہ لگا لی اور اس کے بعد اگر کسی دوسرے آپ کے کلیگ نے کہا کہ یا مجھے ہینڈ فری تو دکھانا اور آپ نے اس کو دے دی اچھے اس کے ساتھ میں اٹھ کرتی ہوں کہ بالپینٹ بھی ہم اکثر ہے میں یہ اٹھ کرنے لگا تھا خریمشی اس کے بعد پینکا سب سے بڑا استعمال ہم فوراں سے ایک دوسرے کے پین کو پکڑتے ہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس کو بھی ساف کریں ہینڈ سانیٹائزر سے اس کو بھی دھو سکتے ہیں اس کے اوپر دھو سکتے ہیں اس کو باش کریں تاکہ کسی اور تک یہ وارث منتقل نہ ہو سکتے ہیں یہ بہت ضروری چیزیں جو آپ کو کرنی ہے اور سب سے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا اپنا استعمال کریں بلکل اس طرح ہے اپنا اپنا پینک آپ اپنا پینک رکھیں جو صرف آپ اپنا ہی استعمال کریں اور اسے شیئر نہ کریں اور بھی بہت سری چیزیں ہیں اپنا والٹ کے استعمال جب آپ کر رہے ہیں اس کو بار بار صاف کریں ڈیٹال سے اس کے علاوہ موبائل فون یہ تھی ہمارے پاس شیگریٹ والی خبر جی ابھی تو فائک نے بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی اپنی چیزیں استعمال کرنی ہے اور کرونا سے بچنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک بڑی اچھی سی اور ایک بڑی خاص قسم کی چیز کا نام بتاتی ہوں جس میں آپ یوز کرتے ہیں جس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو کف نہ ہو کھانسی نزلہ زکام اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو اس کی اس کو ٹھیک ہونے میں تو اس چیز کا نام ہے شہد اگر خالی شہد مل جائے مطلب آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں بھی شہد کا ذکر ہے کہ اس میں شفاہ ہے تو آج میں بتاؤں گی جب آپ خالی پیٹ صبح اٹھتے ہیں سو کے اور خالی پیٹ آپ نے ایک نیم گرم پانی ایک گلاس لینا اور اس میں ایک چمہ شہد ڈال کی پینا ہے تو اس کی کون کون سے مصبت اثرات جو ہیں وہ آپ کی صحت کے اوپر یا آپ کی لائف سٹائل پر پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بات یہ بتاؤں کہ یہ کرونا کی وجہ سے جو خانسی نزلہ زکام یا اور جو چیزیں ہماری سانس کا ٹھیک نہ آنا یا سانس لینے میں دشواری ہونا سب سے زیادہ جو پیونٹ کرتا ہے ان چیزوں کو کرتا ہے کہ آپ صبح اٹھے نیم گرم پانی زیادہ گرم نہ ہو صرف نیم گرم جو آپ ازلی پی سکیں اس کے اندر ایک چمہ شہ ڈالیں اور آپ پی لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا ریلیف ملا ہے آپ کو سانس بھی ٹھیک ہوا ہے کف بھی ٹھیک ہوئی ہے نزلہ زکام جو ہے وہ بھی ٹھیک ہوا ہے اس کے علاوہ جو سکن ہے آپ کی بڑی کلین ہو جائے گی اور گلو کرے گی جو آپ کے مارکس اکثر اکنی ہو جاتی ہے آپ کے سکن پر اور اس کے بعد وہ مارکس جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے بلیک بلیک سے آپ کے چہرے پر چھوڑ جاتی ہیں اسے جو ہے یہ بہت جلدی ساف کرتا ہے کلیر کرسٹل کلیر آپ کے سکن کرتا ہے پھر پڑی جسٹن سیسٹم کو بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے یمیون سسٹیم کو آپ کے بوسٹ کرتا ہے ظہری بات ہے ایمیونیٹی جو آپ کی تب تک اچھی ہوگی جب تک آپ کے ڈไ جیسٹیم اچھا ہوگا اگر آپ کا ڈیجیسٹو successful Suiteonia نہیں ہے تو آپ کی ایمیونیٹی اچھی نہیں ہوگی اگر کسی کو یہ جاننا ہے کہ اس کی ایمیونیٹی کتنی اچھے ہے تو وہ دیکھیں کہ اس کا ڈیجیسٹیم کتنا اچھا ہے اور وہ کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے سب سے زیادہ جو ہے کلیر کرتا ہے یہ آپ کی الرجیز کو جو آپ کی الرجیز ہو جاتی ہیں جسم کے خارش ہو جاتی ہے جسم کے مختلف حصول میں بہت زیادہ کسی بھی چیز سے آپ کو دسٹ الرجی ہو سکتی ہے آپ کو کسی چیز سے کٹنے سے الرجی ہو سکتی ہے یا آپ کو ویسے کوئی پولر گینر الرجی ہو سکتی ہے تو اس میں بھی یہ آپ کی بہت زیادہ ہلک کرتا ہے تو آج سے آپ نے کیا کرنا ہے جب صبح اٹھنا ہے آپ نے ایک گلاس نیم گرم پانی لینا ہے اس میں ایک چمہ شہر ڈالنا ہے اور اس کو پینا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی پوزیٹیف چنجز نہار مو پینا ہے آپ نے یہ شہر جب بات کر رہی ہیں نہار مو پینا ہے اور اس کے بعد آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنی اچھی اور پوزیٹیف چنجز آئی ہیں بڑھتے ہیں آخری خبر کی جانب اور آخری خبر کرونا وائرس کے حوالے سے ہی ہے کرونا وائرس جب آیا پوری دنیا میں تو کہا گیا کہ یہ وائرس چمگادر کی ویسے پھیلا ہے اور جب یہ کہا گیا تو چمگادروں پہ بڑا برا وقت آ گیا اور اب یہ ہے کہ لوگ اس کو مارنا شروع کر دیا لوگوں نے جیسے پاکستان میں چھپنیوں پہ آتا ہے ہاں چھپنیوں پہ آتا ہے اور زیادہ طرح جو خواتین ہیں وہ تو ان کو فالیا ہوتا ہے دیکھتے ہی مارتی بھی مارتی تو خیر نہیں اتنی حیمت میں نہیں ہوتی تو پھر اس وقت جو گھر میں مرد حضرات ہوتے ہیں جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کی یاد آتی ہے تو جناب اسی طرح جو چمگادر ہیں لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کی ابتداد بہت کم ہو رہی ہے تو وہ ماہرین نے اس کے اوپر تحقیق شروع کر دی اور یہ سوچا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ وائرس چمگادر کی ہی وجہ سے پھیل رہا ہے تو جناب تحقیق کے بعد پتا چلا کہ آج سے ستر سال قبل ایک وائرس جسے ہم سارس کوورٹو وائرس کے نام سے جانتے ہیں جو کہ چمگادروں میں پایا جاتا تھا اور یہ وائرس بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے کوورٹ نائنٹین کے ساتھ نائنٹی سکس فیصد جو اس کی سیمٹمز ہیں بلکہ وہی سمٹمز ہیں وہ کوورٹ نائنٹین میں پائی جاتی ہیں تو اب سائنزانوں نے جو ماہرین ہیں انہوں نے تحقیق شروع کر دی اور کہا کہ یہ وائرس وہی ہے جو کوورٹ نائنٹین ریلیٹ کر رہا ہے کوورٹو وائرس کے ساتھ تو پتا یہ چلا کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے سائنزانوں نے تحقیق کی اور تحقیق میں بتایا کہ چودہ ہزار سپیشیس میں ستر فیصد ایسے حشرات ہیں جسے ہم کیڑے مکورے ہیں اس کے علاوہ جناب مکھیاں مچھر ہیں جو کہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں جیسے کہ ڈنگی کا جو مرز ہے وہ مچھر سے پھیلتا ہے اور اسی طرح ملیڈیا کا جو مرز ہے وہ بھی مچھر سے پھیلتا ہے تو یہ جو چمگادر ہے یہ مچھروں کو کھاتے ہیں اچھا ان کی خوراک ہے مچھر تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہم ان کو مار دیں گے ہم ان کی جو اسپیشیس کو ختم کر دیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت نقصان دے ہوگا اور اس کے علاوہ ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ امریکہ کے ایک شہر میں کاشت کار جو کہ اس چمگادر کو کیڑے مار عدویات کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان کو اربوں ڈالرز کا فائدہ ہوتا ہے جب یہ عدویات اپنی فصلوں میں استعمال کرتے ہیں تو جناب یہ چمگادر ہمارے لئے فائدہ مند بھی ہے صرف اس حوالے سے کیونکہ یہ ان حشرات کو کھاتی ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ عدویات میں بھی کام آتی ہے میں رہا ہی کوئی بھی چیز اللہ پاک نے بے مقصد پیدا نہیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہی ہے اور آپ کو یہ فائدہ پہنچا رہی ہے کہ جو ہشرات بیماریاں پھیلانے کے جو مچھر اور چیزیں بیماریاں پھیلانے کے بیماریاں پھیلانے ہیں اسے یہ کھا لیتی ہے تو اس کی وجہ سے بیماریاں پر کافی حد تک کنٹرول ہے جی ہاں اور آج کے پروگرم کا جو وقت ہے وہ اب ختم ہوتا ہے مزید اپ ڈیٹس اور خبریں مزید انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے اور جاتے جاتے آپ سے ایک بات جو ہم کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں فیس بوک پر لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا انسٹرگیم بھی ہے ہمارا انسٹرگیم اور ٹوٹر اس پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ضرور فالو کیجئے گا اس کے ساتھ مجھے اور امشہ کو دیجئے اجازت الہانی کے بعد